اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی چوٹے چوٹے پیسز میں جو ہے وہ کارٹ کر رکھ لینا ہے اب جو ہے ہمیں ایک ڈیکچی میں میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ موں کی ڈال لی تھی آدھا کب اور مسور کی ڈال لی تھی آدھا کب اس کے اندر میں نے تقریباً دو کب بھر کر پانی ڈال دیا تھا اس کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دی تھی جب تک کہ جو ہے وہ ڈال بلکل سوفٹ نہ ہو جائے گل نہ جائے تقریباً اس کو بیس سے پچس منٹ لگے تھے اور دال بہت ہی زیادہ سوفٹ ہو گئی تھی اب باری ہے اس کو گھوٹنے کی اگر آپ چاہیں تو اس کو چمچ کی مندد سے بھی گھوٹ سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو جو ہے وہ میشور کی مندد سے گھوٹ دیا تھا اس کے بعد اس کو ایک سائٹ پر کر دیں گے اس بعد ایک ڈیکچی میں سب سے میں نے جار کھانے کی چمچ بھر کا تیل لے لیا تھا اس کے بعد اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کی جو ہے وہ پیاس کٹ کر دال دی تھی اس کو اچھے سے جو ہے میں نے فرائر کر رہا تھا فرائر اتنا کرنا ہے کہ یہ بلکل ہلکی سی جو ہے وہ گولڈن براؤن جو ہے بہت زیادہ اس کو جلانا نہیں ہے بلکل نارمل سی یہ گولڈن گولڈن سی اس کو رکھنی ہے اب جی پیاز یہاں پہ جو ہے وہ گولڈن ہو گئی تھی اس کے بعد اس میں میں نے ون ٹی سپون ادھر کلسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے ادھر کلسن کا پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد اس میں میں نے ایک درمیانے سائز کا ٹیماتر چاپ کر کے جو ہے وہ اس میں ایٹ کیا ہے اس کے بعد ان تین چیزوں کو اچھے سے جو ہے وہ فرائر کریں گے باہر یہ ہے اس میں ہم مسائلے ایٹ کریں گے مسائلوں میں سب سے پہلے نمک ایٹ کروں گی ون ٹی سپون آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے حلدی پاورڈر دالا تھا ون ٹی سپون اس میں میں نے پسی ہوئی لائل میں چکا پاورڈر دالا تھا تقریباً دو ٹیپل سپون بھر کے میں نے جو ہے پانی ایٹ کیا تھا اس کے بعد اس کو اچھے سے فرائر کیا تھا اتنا کہ جب تک کہ مسائلے کی کچھا پناہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے ہمیں اس کو ٹیماتر میں پکانا ہے اس کے بعد پھر جو ہے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے جب تک کے لیے ہماری ٹیماتر سوفنا ہو جائے تقریباً پانس سے دس منٹ بعد میں نے جو اس کا کور ہٹا دیا تھا اس کے بعد جو میں نے دال میش کر کے رکھی تھی اس میں وہ ایٹ کر دی اچھے سے وہ ایٹ کرنے کے بعد اس میں ہمیں ایٹ کرنا ہے دو کپ بھر کر پانی دو کپ پانی ایٹ کرنے کے بعد دال کو جو ہے ہم اچھے سے اس میں مکس کریں گے اس کو اچھے سے توڑ دینی ہے اور اچھے سے پانی میں بلکل مکس کر دینی ہے تاکہ سارے مسائلے جو ہیں اس میں مکس ہو جائیں اس کے بعد جو ہے ہمیں اس طرح سے جب دال کا کلر چینج ہو جائے گا دال اچھے سے مکس ہو جائے گی سارے مسالوں میں تو اس میں ہم اٹ کریں گے اپنی پھلی جو کہ ہم نے شروع میں کٹ کے رکھی تھی پھلی کی کوئنٹیڈی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں میں نے اپنے حساب سے رکھی تھی نہ بہت زیادہ نہ بہت کم اس کے بعد اس میں میں نے جو ہے وہ املی کا گودہ نکال کے رکھا تھا وہ میں نے دو کھانے کے چمل دال دیا تھا اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں میں نے اٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون جتنا چکن پاوڑر ہے اگر آپ کو چکن پاوڑر ڈالنا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں وہ نہیں ٹوٹلی آپشنل اگر آپ چاہیں تو چکن کیو بھی اس میں اٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہمیں اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے جب تک کہ ہماری پھلی کرنا جائے تقریباً 20 سے 25 منٹ لگیں گے اس کو گرلے میں جب یہ نرم ہو جائے گی کل جائے گی تو اس میں ہم اٹ کریں گے ہری مرچے ہری مرچوں یہاں پہ میں نے جو ہے وہ دو لیتی ہیں اگر آپ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ لے سکتے ہیں اس کے بعد اس کو اچھے سے ہری مرچوں کو پی جو ہے وہ 5 منٹ کے لیے ہمیں اپنی دال میں پکانا ہے تاکہ ہری مرچوں کا بھی فریور آئے اس کے بعد پہ جو ہے اب ہم اپنے تڑکے کی تیاری کریں گے تڑکے کے لیے پہ جو ہے وہ میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون جو ہے وہ زیرہ لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے ہینگ لی ہے 3 سے 4 میں نے کڑی پتہ لیا ہے اور 3 سے 4 ہی میں نے سابت لال مش لیا ہے اس کے اندر میں نے تیل دال کے اس کو فل کرکڑا لیا ہے جیسے ہی تڑکہ ہمارا ریڈی ہوگا ہم اپنی دال پر اس کو لگا دیں گے تب تک جو ہے میں نے دھنیا اور پودینا اس میں اٹ کر دیا ہے دال میں دھنیا اور پودینا اٹ کرنا بہت ضروری ہے بہت زیادہ اچھا سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں میں نے جو دھڑکہ ریڈی کیا تھا وہ ڈال دیا ہے اوپر سے اور یہ ہماری جو ہے وہ مورنگا کی دال بن کر تیار ہے یہ بہت زیادہ مزیدار بہت زیادہ لذیز بنیتی تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا